بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بیلہ کو پڑھیں ایک دوست کا سوال تھا ان کی طرح بات سنیں گا اس سلیکیٹ کے مطلق بات کرنا چاہ رہے ہیں السلام علیکم فزان بھائی کیا چاہلے خرید سے ہیں اچھا فزان بھائی مجھے ایک چھوٹا سوال پڑھنا تھا آپ سے اگر ایٹی ٹوئنٹی یوز کریں شفی صنبلوں کی ایٹیس کیجی کیا ایک بیک ٹھیک ہے اور اس میں تین کلو سلیکیٹ لگائیں ٹوٹل ہو گیا ٹھائیس کیلو ٹھیک ہے اور سو گرام والی ڈائی لگائیں اس کو ٹھیک ہے تو ٹوٹل ٹھائیس کیلو میں سے سو گرام والی کتنی ٹکییں نکلے گی یہ ڈائی سو ٹکی نکلے گی یا یہ ڈائی سو سے زیادہ ٹکییں نکلیں گی سلیکیٹ مال کا وزن بڑھاتا ہے یا ٹکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے یہ مجھے بتائیں ہی کیونکہ سلیکیٹ کے ساتھ میرا ہو اس میں ٹکییں بڑھ جاتی ہیں ایسے کبھی ہوا کہ سلیکیٹ کے ساتھ ٹکیوں کیسے دعات بڑھ جائے وہ تو وزن مال کا زیادہ ہو جاتا ہے یہ تو کنفرم دی سلام علیکم آپ نے بھائی کی بات سن لی یہ اکثر جو نئے لوگ ہیں ان کا یہ پرابلم ہے اور اگر میں ان شارٹ کہوں ہاں یا نہ تو جی بالکل ٹکیاں بڑھتی ہیں لیکن اب ہم آتے ہیں تفصیل میں کہ کیسے بڑھتی ہیں جو اگر آپ نے ڈائی سیم ہو جس میں آپ پہ اور سو بنا رہے ہو اور اس کا وزن سو گرام آئے تو جب آپ ٹکیاں اس کے اندر جب سلیکیٹ ڈالیں گے تو جو اس کی ٹکیاں ہیں اس کا جو وزن ہوگا وہ جو ہے وہ سو گرام کی جگہ پہ وہ تقریباً آپ سمجھ رہے جائے کہ ایک سو تین چار گرام آ رہا ہوگا اسی کا جس میں تقریباً یہ بارہ پرسنیل نے سلیکیٹ ڈالا ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹکیوں کا جو وزن ہے وہ سو گرام ہی رکھیں تو پھر آپ کو ڈائی کو چھوٹا کروانا پڑے گا اور اگر ہم بات کریں کہ آپ نے اسی حصے پہ میں نے کیوں کہا کہ آپ بڑھے گا آپ اسی ڈائی میں اگر بڑھانا چاہیں تو کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑھ جائیں گی ٹکیاں وہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ سلیکیٹ استعمال کرتے ہیں تو وہ تقریباً عمومی طور پر آپ لوگوں کو جو ملتا ہے وہ پنتالیس ڈگری کا ملتا ہے پنتالیس ڈگری کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس میں جو سالڈ پارٹیکل ہے اس ایک کلو سلیکیٹ کے اندر ہے وہ چار سو پچاس گرام جو ہے وہ سالڈ سلیکیٹ ہے باقی سے جو ہے وہ تقریباً پانچ سو پچاس گرام تقریباً پانی ہوگا اس کے اندر پنتالیس ڈگری والی کے اندر اندازن تو جب آپ اس کو ڈالیں گے تو یہ سارا جو باقی پانی پانی انہوں نے توڑ جانا ہے صرف سالڈ کونٹینٹ نے اس کے اندر رہنا ہے اب جو سالڈ کونٹینٹ ہے وہ جو چار سو پچاس گرام ورد کریں وہ ایک کلو کے اندر ہو یا جیسے انہوں نے کہا کہ وہ تین کلو انہوں نے کہا تو تین کلو کا جو آدھا آپ سمجھ لیں کہ کوئی ڈیڑھ کلو اندازن جو ہے وہ ان کا جو سلیکیٹ ہے وہ ایڈ ہوگا اس وزن کے اندر اور وہ کیوں جیسے میں نے ارز کیا کہ وہ تین چار گرام بڑھ جائے گا وہ بڑھنا چاہیے تھا آپ کے تقریبا آپ سمجھ دیجئے کہ ان کی جو ٹکیاں بڑھنی چاہیے تھی تقریبا بڑھنی چاہیے تھی ساڑھے گیانہ کے نزدیک لیکن اب ان کی ٹکیاں ساڑھے گیانہ نہیں بڑھیں گی کیونکہ ان کا جو وزن ہے وہ ایک سو تین گرام اپروکسیمیٹلی آ رہا ہوگا تو ان جو ٹکیاں بڑھیں گے وہ تقریبا پانچ ساڑھے پانچ کے نزدیک بڑھ رہی بریف کر رہا ہوں ان شارٹ میں چھوٹی سی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سیم ڈائی رکھنی ہے اور آپ نے سلیکیٹ یہ کوئی بھی فلر ڈالنا ہے تو آپ کا جو ٹکیاں کا وزن ہے وہ بڑھ جائے گا نمبر آف ٹکیاں جو ہیں وہ اتنی نہیں بڑھیں گی جتنا آپ نے مٹیریل ڈالا اگر آپ نے ٹلکم ڈالا ہوگا تو بڑھیں گی لیکن ہاف بڑھیں گی اور اس وزن کا جو بھی فلر آپ نے ڈالا اور اگر آپ سلیکیٹ استعمال کرتے ہیں تو وہ ہاف کی ہاف بڑھیں گی ہاف کی ہاف میں نے کیوں کہا کیونکہ جو ہاف تھا وہ پانی تھا وہ اڑ گیا اور جو ہاف کی ہاف اس لیے کہا کہ کچھ ہے وہ وزن بڑھ گیا آپ کا جو ٹکیاں کا وزن بڑھ گیا اور کچھ جو ہے وہ نمبر آف پیسیز بڑھ گئے باقی کسی بھی دوست کا کوئی بھی مسئلہ ہو کسی کو کوئی مشین نہیں چاہی ہو وہ رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ